اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نولی فیکٹری کے معزز دوستو اسلام علیکم ناظرین اکرام آپ ذرا تصور کریں کہ آپ رات کو اپنے گرم اور نرم لحاف میں خوبصورت نیند کے بعد اٹھتے ہیں تو ایک ہیران کن اور خوفناک منظر آپ کا منتظر تھا ایک خوبصورت ہستا بستا اور سرسبز و شاداب شہر ایک منجمد اور سفید کفن جیسے رنگ میں بدل چکا تھا پورے شہر نے سفید رنگ کی چادر اوڑ کر شہر کی ہر نکلو حرکت کو روک دیا تھا کسی نے آفیس جانے کے لیے دروازہ کھولا تو یہی سفید چادر اس کی منتظر تھی کسی بچے نے اپنے پرندوں کو دیکھنے کے لیے کھڑکی سے پردہ ہٹایا تو کھڑکی کے آگے نہ کوئی لان تھا اور نہ ہی پرندے بلکہ سب کو جمع دینے والی ایک سفید تہہ اس کی منتظر تھی کوئی مریض ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے تیار تھا لیکن اس کی گاڑی سفید تفان میں دھنس چکی تھی ڈاکٹرز ایمرجنسی یا اپریشن تھیٹرز تک پہنچنا چاہتے تھے لیکن سفید تفان نے ان کا ہر راستہ بند کر دیا تھا بے شمار چرن پرن اس سفید تفان کی نظر ہو چکے تھے دنیا کے ترقی آفتہ اور تمام سہولیہ سے آراستہ ملک اس شہر کو سفید تفان نے پوری دنیا کے لیے نشان عبرت بنا دیا تھا وہاں کے لوگ اس سفید تفان کی وجہ سے زندگی کی بنیادی سہولیہ سے محروم ہو چکے تھے ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اسی سفید تفان سے متاثر ہونے والے شہر کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جہاں کی ہستی بستی زندگی کو سفید چادر نے سوئے ہوئے شہر میں بدل ڈالا ناظرین آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بھی کوئی پمپائی جیسا قدیم شہر ہوگا جو کہ سفید تفان سے تباہی اور بربادی کا شکار ہو چکا ہوگا یا پھر مصر کی کوئی پرانی تہذیب سے تعلق رکھنے والا شہر ہوگا جہاں کی سفید بربادی اور تباہی اب دریافت ہوئی ہوگی لیکن آپ کو یہ جان کر بے انتہا حیرت ہوگی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہم نہ تو مصر کے قدیم شہر کی بات کر رہے ہیں اور نہ ہی پمپائی کی بلکہ ہم آپ کو ہمارے بہترین دوست اور ہمسایہ ملک چین کے اس سفید تفان سے متاثر ہونے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس کی اس سفید تفان سے متاثر ہونے کی کہانی کوئی ہزاروں سال پرانی نہیں بلکہ یہ چند دن پہلے کی بات ہے جیہا ناظرین صرف چند دن پہلے چین کے شہر نے اس سفید تفان سے ہونے والی ایسی حیرت انگیز کہانی کو جنم دیا جو شاید پچاس سال پہلے تک چین نے نہیں دیکھی تھی چند دن پہلے چین میں ایک ایسا سفید برف کا تفان آیا جو شاید اس سے پہلے چین میں نہیں دیکھا گیا تھا برف کا یہ شدید تفان شمالی چائنہ کے کئی علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھا اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ کسی موسمیاتی تبدیلی یا پھر کسی برف باری کی روداد ہو سکتی ہے لیکن ایسا نہیں ہے یہ زندگی کے ایسے چیلنج کی داستان ہے جس کے لیے چین کے رہائشی بلکل بھی تیار نہ تھے لیکن چند گھنٹوں کے اندر ہی اندر انہیں اپنی زندگی کو بچانے کے لیے ایسے ایسے خطرات سے لڑنا پڑا جس کے بارے میں سوچ کا روح لرز جاتی ہے چین میں آنے والے اس تفان نے جہاں شمالی چائنہ کے رہنے والے لوگوں کی زندگیوں کو برف کی طرح فریض کر دیا وہیں وہ اس خون کو جماع دینے والے تفان سے لڑنے کے ساتھ ساتھ بہت سے ایسے نئے مسائل کا شکار ہوئے جس کے بارے میں شاید انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا اس تفان سے چین کی بہت زیادہ آبادی متاثر ہوئی کیونکہ اس تفان نے چین کی زندگی کو مفلوج کر کے رکھ دیا ناظرین چائنہ کے پروینس لانگ جنگ کا کیپیٹل سٹی ہاربن اس تفان کا مرکز تھا یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے جائیں کہ یہ کوئی گرم علاقہ نہیں تھا جو کہ برف باری کی وجہ سے متاثر ہوا ہو اور اسے یہ برف باری کوئی ایکسرا آرڈنری ایٹموسفیر چینجنگ لگا ہو بلکہ چائنہ کا یہ علاقہ اپنی سنو فالنگ کی وجہ سے وجہ شہرت بنا رہا ہے ہیوی سنو فال اور مائنس ڈگری ٹمپریچر اس علاقے کے رہنے والوں کے لیے ایک روٹین کی بات ہے برف سے کھیلنا یہاں کے رہنے والے لوگوں کا ایک عام مشغلہ ہے جس میں چھوٹے بڑے آپ کو سب مصروف نظر آئیں گے آپ خود ہی سوچیں کہ ایسا علاقہ جہاں کے رہنے والے برف کے ساتھ کھیلنے سے لطف اندوز ہوتے ہوں اور وہ اس حقیقت سے باخبر بھی ہوں کہ موسم سرما کے یہ چاند ماہ ہیوی سنو فال کی وجہ سے ان کی تمام ایکٹیوٹیز میں رکاوٹ ثابت ہوں گے تو ظاہری سی بات ہے وہ ذہنی طور پر اور دیگر معاملات میں اپنے آپ کو اس موسم کے لیے تیار رکھتے ہوں گے اب ایسے علاقے کے لوگ جو ہر وقت اس سنو فال کے طوفان کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھتے ہیں اگر وہ کسی طوفان سے شدید متاثر اور پریشان نظر آتے ہیں تو اس کی شدت اور حییت کا اندازہ آپ خود ہی لگا لیں اس طوفان نے چین کے صوبے ہیلونگ جنگ کے ساتھ ساتھ اس کے اردگرد کے صوبے اور علاقوں کو بھی شدید متاثر کیا ہائیبرن کے ساتھ ساتھ لیونگ اور انر منگولیا کے علاقے اس طوفان کی شدید لپیٹ میں آئے تھنڈی اور تیز رفتار ہواوں کے ساتھ ساتھ شدید ترین ورف کے گولوں نے ان تمام علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا درجہ حرارت مائنس ڈگری سیلسیس سے گزر کر بہت آگے بڑھ چکا تھا آسمان کو کالے اور تاریخ بادلوں نے ڈھام رکھا تھا ہر طرف تاریخ بادلوں کی وجہ سے گہری اور تاریخ تھنڈ کا راج تھا سورج نے کئی دنوں سے اپنی شکل نہیں دکھائی تھی دن کے وقت رات کا گمان ہو رہا تھا ہر کوئی جلدہ جلد اپنے ٹھکانے تک پہنچنے کی کوششوں میں تھا ایسے میں تاریخ بادلوں نے اپنے اندر جمع ہوئی برف کو برسانا شروع کر دیا ابتدا میں تو یہ روٹین کی سنوفال ہی محسوس ہو رہی تھی لیکن جب اس میں مسلسل تیزی آنے لگی تو جو لوگ اپنے گھروں کو پہنچنے کی کوششوں میں تھے وہ مزید پریشان ہو گئے جو شخص جہاں تھا وہیں روک گیا ایک دبیز اور موٹی برف کی تہہ آسمان سے برستی ہوئی نظر آ رہی تھی اس برف کی تہہ نے اس شدت کے ساتھ چائنہ کے اس علاقے کو ڈھام لیا کہ تاریخ اور گہرے بادلوں سے نکلتی ہوئی یہ برف ہر جگہ جم گئی لوگوں کے گھروں کی کھڑکیاں اور دروازے تک بند ہو چکے تھے اگر کوئی ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے آیا ہوا تھا تو وہ ہسپتال میں قید ہو چکا تھا اگر کوئی اپنی گاڑی میں کہیں جا رہا تھا تو گاڑی ہی اس کا قید خانہ بند چکی تھی کیونکہ طویل اور شدید برف باری کی وجہ سے یہ گاڑیاں کئی فٹ تک زمین میں برف کے اندر دھنستی ہوئی نظر آ رہی تھی کھانے پینے کا سامان لینے کے لیے جو لوگ مارکیٹ گئے وہ وہیں کہ ہو گئے کیونکہ مارکیٹ کے دروازے بھی برف کی وجہ سے بند ہو چکے تھے ہر طرف بادلوں کی تاریکی اور گہرائی کی وجہ سے اندھیرے کا راج تھا کیونکہ شدید برف کے توفان کی وجہ سے بجلی منقطے ہو چکی تھی گھروں میں استعمال والا پانی برہ بن چکا تھا ٹرانسپورٹ کا نظام درم برم ہو چکا تھا زندگی چائنہ کے ان صوبوں میں مکمل طور پر مفلوج ہو چکی تھی ہر چیز کی نکل و حرکت رکھ چکی تھی یقیناً یہ سوال جینوں میں آتا ہے کہ اتنے ترقی آفتہ ملکہ کیا کوئی ایسا محولیاتی ادارہ نہیں تھا جو اسے وقت سے پہلے یہ بتا سکتا کہ کوئی توفان آنے والا ہے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ چین میں بہت سے محولیاتی ادارے ہیں اور انہوں نے چین کی اسٹیبلشمنٹ کو اس توفان سے آگاہ کر دیا تھا اور چین کی حکومت نے ان علاقوں میں وقت سے پہلے اورنج الارٹ بھی جاری کر دیا تھا یہاں آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ جہاں اس قسم کے شدید توفان کی پیشنگوئی کی جاتی ہے وہاں چین کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایک اورنج الارٹ جاری کر دیا جاتا ہے اس اورنج الارٹ کے جاری کرنے کے بعد جن علاقوں کے بارے میں یہ پیشنگوئی کی گئی تھی کہ وہاں یہ برف کا توفان آنے والا ہے وہاں مطلوبہ امدادی کاروائیاں سٹارٹ کی جا چکی تھی لیکن یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالی کی ذات بہت بڑی ہے اور ہم صرف آنے والے وقت کے بارے میں اندازہ ہی لگا سکتے ہیں لیکن حقیقی طور پر وہ کیسا ہوگا کتنا بڑا توفان ہوگا یہ صرف اللہ تعالی کی ذات ہی جانتی ہے چائنہ کے محولیاتی اداروں کے ایکسپارٹس نے یقیناً ایک برف کے توفان کی پیشنگوئی کی تھی لیکن یہ توفان اتنا شدید ہوگا اور اتنے زیادہ علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا یہ بتانے سے وہ کاثر تھے اتنے شدید توفان کی وجہ سے ہونے والی تباہی سے چائنہ جیسے ترقی آفتہ اور مستقبل میں سپر پاور کہلائے جانے والے ملک کی حکومت کابو پانے میں ناکام ثابت ہو رہی تھی لیکن یہ دیکھ کر تمام دنیا کو بڑی خوشی ہوئی کہ چین کی عوام اس مشکل وقت میں اپنی حکومت کا بھرپور ساتھ دے رہی ہے چین کے ان علاقوں میں مفلوج ہونے والی زندگی کو دوبارہ بحال کرنے کی کوشن کی جا رہی ہیں اس وقت ان علاقوں میں تمام سکول اور تعلیمی ادارے بند ہو چکے ہیں تمام پبلک ٹرانسپورٹ بند ہو چکی ہے جسے بحال کرنے کی پوری کوشن کی جا رہی ہیں اس علاقے کے ساتھ شدید ترین سرد موسم کی وجہ سے ہوائی رابطہ بھی ختم ہو چکا تھا سب سے پہلے چین کی حکومت نے جو کام کیا وہ اسی رابطے کو بحال کرنے کا تھا کوشش کی جا رہی ہے کہ اس علاقے میں فسے ہوئے لوگوں کو ضروریات زندگی کی تمام اشیاء ان تک پہنچائی جا سکیں لیکن امید ہے کہ جس طرح چائنہ میں امدادی کاروائیاں جاری ہیں چائنہ کی اسٹیبلشمنٹ اور یہاں کی عوام جلد ہی اس صورتحال پر قابو پالے گی چائنہ پاکستان کا ایک بہترین دوست اور ہمسایہ ملک ہے ہماری تمام پاکستانی عوام چینی عوام کے دکھ میں شریک ہے اور دل کی گہرائیوں سے دعا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس مشکل وقت میں ثابت قدم رکھے اور جلد ہی انہیں اس مشکل وقت سے نکال کر امن اور سکون کی راہ پر گامزن کرے آمین سبح آمین اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختیام ہوتا ہے انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا دوستوں رشتداروں اور گردنواہ کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھیے گا اللہ حافظ